جو ابھی ایڈوکیٹ ہے سجی سمراٹ ان کا بیان آدھا ہے روی داسی سماز سماز نہیں ہے اور وہ کہیں نقی آرسس کے ایجنٹ ہیں اس طریقے کے تمام بیان سجی سمراٹ جی کے دوارہ دیئے گئے جو دلی کورٹ میں ہی ہیں تو کیا کہیں گے کیا لگتا ہے آپ کو اس طریقے کا کیا ہے کیا آپ تو گاؤنگ پہ رہتے ہیں دیکھو تو بھی مارمی کی پہلے سے پول سی تھی پہلے چندر سیگر نے لوگوں پر انگلی ٹھائی اس کے بعد آرہا ہے سس کے تو اصل میں وہ پوچھو تو وہ ہے لوگ دیکھو روی داس یا دھرم جو پنجاب کے اندر آدھر کنٹری میں پتہ نہیں کتنے دیس ہے جہاں پر گروہ روی داس جی کا نام چلتا ہے دیکھو میں یہ نہیں کہتا سب سے پہلے تو بھگوان گوتم بجیرے جنہوں نے مانوتا کا ایک سندیج دیا اس کے بعد گروہ روی داس جی نے پاکھنڈ باد سے اور نسا سے ہم لوگوں کو ست سنگ دوارا یا وانیاں گا کے یا کسی طرح سماس صدار میں کا کام کیا اس کے بعد ہمارے دھرم راج گروہ رہے بابا صاحب ڈاکٹر بھیم راو مبیڑ کر جی جنہوں نے ہمیں سنسد بھرن پچھانے کا یہاں تک کی پڑھنے کا عدی کار سب سے بڑھا عدی کار پڑھنے کا عدی کار دلایا اس کے بعد صاحب کاشی رام جی نے گاؤں گاؤں چل کر پیدل پیدل چل کر بہجن مشن آگے بڑھایا اور اس کے بعد ہے بہن جی بہن جی کو لوگ گالی بھی دیتے لیکن بہن جی نے ایسا نہیں کیا اور میں بتا دو سجیت سمرات ہمارے بڑے بھائی ہے ہمارے سماج کے ہیں ایڈوکیٹ ہے میں ان کا سممان کرتا ہوں لیکن ایک میں ان سے نویدن مان لو یا چیتاونی تو نہیں دے سکتا کہہ میرے سماج کے اگر کوئی عدر بھی عدر سماج کا ہوتا یا کوئی منوادی ہوتا تو میں چیتاونی بھی دے دیتا لیکن ان سے میں سپیسلی ہاتھ جوڑ کر نویدن کرتا ہوں کہ رویداش یا دھرم پر انگلی نہ ٹھائے ایسے کتنے بھنتے ہیں جن کو میں رسس کے دکھا دوں گا جو رسس سے جڑے ہوئے ہیں تو دیکھو رویداش یا دھرم کوئی الگ دھرم نہیں ہے بھگوان گوتم بجی کا ہی انس ہے ایسا کچھ نہیں ہے بود ہو یا رویداشی ہو یا امبیڑگر وادی ہو سب ایک ہے انہیں بیچ میں سے فارنے کا کاریاں نہ کرے اور میں بتا دوں جو ہمارے سکدے ہو آگمارے جی ہیں یا نرنجنداز جی ہیں یا جو بھی انیوے جو بڑے بڑے آج بھی یہ بتائیے تکلق آباد رویداش مندر توڑا گیا تھا اگر پنجاب والے کول نہ کرتے ہیں پنجاب والوں کے ہی کہنے سے لوگ آئی ہیں رویداش جی کے راملیلا میدان پر لاکھوں کی بھیڑ دیکھیں اگر یہ لوگ نہ کول کرتے ہیں یہ لوگ سپورٹ نہ ہوتا تو اتنی بڑا جنہ دھار نہیں آمیتا نہ تو آپ آؤتے سجید بھائی صاحب آنا آمیتے آپ کے جو اس بات کو کہہ رہے ہیں تو میں ان سے اس پیس لیے انہیں ایک بات کی توہین نہیں دیتا وہ ایک سندیج دینا چاہتا ہوں کہ کوئی بھی گروہ رویداش جی پر امری نہ ٹھائے ورنہ برداز سے بہار ہو جائے گا